قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَادِ عَوْوِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مسائل الشریح میں ہماری بحث قلیل پانی کے سلسلے قلیل پانی ایسے پانی کو کہتے ہیں جو زمین سے اُبلنے والا نہ ہو اور جس کی مقدار ایک پور پانی سے کم ہے اگر پانی کی یہ کیفیت ہے کہ ایک پور سے کم ہے اور زمین سے اُبلنے والا نہیں ہے تو اس کے چلے مسئلہ نمبر 26 میں فرماتے ہیں کہ جب قلیل پانی لگیس پر گرے پوئی بلند focused بلندے کے ہو جائے گا لیکن باپی پاک ہے یہ طرح گراہ ہے اس کے اوپر وہ ہوگا لیکن زور سے چھو گیا کچھ پانی آگے پر بڑھ گیا بڑھ گیا جو اس پر نہیں گی رہا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا مسئلہ نمبر ستائیس میں فرماتے ہیں جو قریل پانی کسی این اجازت پور کرنے کے لئے ڈالا جائے گا کپڑا نجیس ہو گیا رومال نجیس ہو گیا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پاک کریں تو جب اس رومال کے اوپر گرا اب گر کے جدہ ہوا یہ پانی کیونکہ جدہ ہونے کے بعد یہ پانی نجیس ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ جو قلیل پانی کسی چیز پر این اجازت دور کرنے کے لئے ڈالا جائے وہ نجیس سے جدہ ہونے کے بعد نجیس ہو جائے گا اور اسی طرح وہ قلیل پانی جو این اجازت سے الگ ہو جانے کے بعد نجیس چیز اس کو پاک کرنے کے لئے اس پر ڈالا جائے اس سے جدہ ہو جانے کے بعد بنا بر احتیاط لازم مطلقا نجیس ہے نجیس آپ نے دور کر لی اب اس کپڑے کو پاک کرنا چاہتے ہیں غطہ دینا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں تو یہ جو نجیس پانی ہو چکا نجیس آپ دور کر چکے اب اسے پاک کرنا چاہتے ہیں تو پاک کرنے کے لئے جو پانی آپ ڈال رہے ہیں وہ گر رہا ہے جدہ ہو رہا ہے جدہ ہونے کے بعد وہ پانی جو پاک کرنے کے لئے آپ نے ڈالا ہے اس کپڑے سے وہ نجیس شمار کیا جائے اگر وہ چیز کسی چیز کو لگ جائے تو پاس شرائط کے ساتھ نجیس نہیں کریں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نجازت و تہارت کا ٹوائلٹ میں جو ہر آدمی سوڑھتا ہے کہ ذرا سا چھیٹ پڑ گئے تو نجیس ہو گئے پورا پورا بدن دھوئے جا رہا ہے پاس شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو وہ پانی جو مخارج بولو غائد پشاپ پکھانے کے مخارج دھوتے پہ جو پانی گرتا ہے اگر پاس شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ نجیس شمار نہیں کیا اور اگر یہ پاس شرائط شرائط پائی جاتی ہے تو نجیس شمار کیجئے پہلی شر پانی میں نجازت کی پور رنگ یا ذائقہ نہ پیدا ہو جو پانی نجازت دور کر رہے ہیں اپنی شاپ پکھانے کی جگہ پر اگر وہ پانی گرتے وقت اس نجازت کا رنگ لے لیتا ہے تو وہ پانی نجیس ہے لیکن اگر دھو دے بغج ہے وہ آپ دھو رہے ہیں جو پانی گر رہا ہے وہ رنگ نہیں ہے اس میں مزا نہیں ہے اس میں تو وہ نجیس نہیں ہوگا پانی اگر اس کی چھیٹ پر جائے تو دو باہر سے کوئی نجازت آ کے نہ ملی ہو اگر آپ دھو رہے ہیں اور دھوتے ہوئے کہیں کوئی دوسری نجازت سے وہ متحصید ہوگے تو وہ نجیس ہے تین کوئی اور نجازت جیسے خون پشاب یا پکھانے کے ساتھ خارج نہ ہوئی ہے اگر یہ وہ پشاب پکھانے کے ساتھ کوئی دوسری نجازت کے خارج ہوئی ہے تو پھر یہ پانی نجیس شمار کیا جائے گا چار پکھانے کے ذرات پانی جو گر رہا ہے اس میں دکھائی نہ دے اگر دکھائی دے تو نجیسے دکھائی نہ دے پانچ پشاب پکھانے کے جو مخارج ہیں وہ معمول سے زیادہ نجازت نہ لگی ہو جو دست آ رہا ہے وہ چار سا پھیل گیا ہے اگر زیادہ پھیل گیا اس کا پانی گر رہا ہے تو نہیں لیکن اگر اس کی مقدار جو مخارج وہیں تک ہیں تو پھر وہاں جیسے پانی جو گر رہا اور یہ سب چیزیں نہیں پھائی آتی تو پاک ہے پس ہر چھیت نجیس نہیں ہے کہ پیٹ ٹوائلٹ میں گئے تو اس کا مطلب اگر چھیت پڑ گئی تو بس نجیس ہوئی کہ اب آجان نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ شرائع بلکہ شرائع والدین کی اطاعت کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی حدود کیا ہے والدین کی اطاعت کی حدود کیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ والدین کی اطاعت کی حدود یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف اگر زبردستی کریں تو اسے نہیں ماننا اور ان کی بات نہیں ماننا ہے تو ان کی بات ماننا ہے جو ہم وہ خدا کے راستے کی طرح تھا جو سب سے بڑی بات ہے اور یہ سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض جو دیندار جوان ہوتے ہیں وہ دینداری کے زام میں ماں باپ کی مخالفت شروع کر دیتا ہے اور ان کے ساتھ قریب زبان استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ان کی نظر میں ہوتا ہے کہ ماں باپ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں ماں باپ برائے کی طرف دعوت دے رہے ہیں نہیں آپ کو اطاعت نہیں کرنی ہے لیکن آپ کو ان کے ساتھ قریب زبان بھی استعمال نہیں کرتی کرنی ہے دیکھیں یہاں زکریہ ابن ابراہیم نامی شخص ہے بیار رنوار کی سولمی جلد کے اٹھارویں صفحے پر یہ روایت موجود ہے زکریہ ابن ابراہیم میں نے مسلمان ہوا ہے چھٹے امام سے کہتا ہے مولا میں تو مسلمان ہو گیا لیکن میرے ماں جو ہے وہ غیر مسلم ہے اب میں کیا کروں کہا جتی خدمت کرتے تھے ماں کی اس سے زیادہ شروع کر دو کہا رہے وہ مسلمان نہیں ہیں ہم کو خدا نے اسلام کی دعوت دیا ہے کہا کچھ بھی ہو جو ہم کہہ رہے ہیں اب اس کے روئیے میں جب تبدیلی ہوئی تو ایک مفصل داستان ہے آپ نے بھی کہو بیشتنی ہوگی ماں نے پوچھا یہ کیا ہوگیا تمہاری تو کھایا پلٹ ہوگی تم تو اتتا ہاں میرا خیال نہیں رکھتے تو وہ چھپاتا ہے راجبہ تر آخر میں جب ماں کے دھر بڑھا تو اس نے کہا جیسا ہے کہ ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارے جو مولا ہے انہیں نے کہا ہے کہ ماں کا بہت اتر پائیں ہاں بھی لے چلوں گے بچ کہ جو اتھنا دین سکھاتا ہے وہ لے گیا امام علیہ السلام کے پاس امام علیہ السلام اس نے اسلام قبول کیا اور ابھی باہر نکلی تھی امام علیہ السلام کے پاس سے فرجتہ موت آیا امام علیہ السلام نے فرمائے یہ وہ خاتون ہے کہ جو بغیر کسی عمل کے جنت میں جائے گی اس لیے کہ اس کو ایمان لانے کے بعد عمل امام علیہ السلام کا موقع ہی نہیں ملا تو آپ دیکھیں یہ کہیں کہ ماں عصوم کس طریقے سے تربیت دے رہے ہیں اپنے مکتب کے لوگوں کو کہ اگر ہماری ماں غیر مسلمان بھی ہے تب بھی اس کا ایتر حملہ دی ہے یہ حدیث نبوی معروف حدیث نبوی ہے وہی حوالہ ہے صفحہ نمبر اکیس فَوَلَّدِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَأُنْسُهُمَا بِقَا يَوْمَنْ وَلَيْلَ خَيْرَ مِنْ جِحَادِ سلام آرہا ہے لڑکا کر رہا ہے ماں میری مریضہ ہے ہم جہاد پہ جانا جاتے ہیں ماں کیا برماتے ہیں خدا کی خسام جس کی جان ہے جس کی قدرت میں میری جان ہے ان دونوں سے انسیت و پیار محبت سے بات کرنا ایک دن ایک دن یہ اومن و لیلہ ایک دن چوبیس گھنٹے دن بر میں دن بر تم ان سے بات چیت کرتے رہو ان کو ہستے ہزاتے رہو ان کے ساتھ انسیت و مانوس رہو ان کے ساتھ وہ خوش رہی یہ بہتر ہے خدا کے نزدیک ایک سال تک جہاد کرنے سے ایک دن آپ دیکھیں خداوند عالم یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اطاعت نہیں کرنی ہے لیکن دنیاوی امور میں ان کا برا برا بھرپور خیال ہے اس آئے شریفہ سے جو اہم ترس ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت توہید ہے ہر انسان ایک کی طرف دور اچھے 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 برے ہو یہ تصور کہ ہم جو کپڑا پہنے وہ کسی کے پاس نہ ہو ون پیس یہ خود توہید کی فکر کی اور فطرت کی علامت ہے یہ جو سامر راجیت کا نظام ہے کہ ہم ہی ہوں جو ساری دنیا پر حکومت کریں اور کوئی دوسرا نہ ہو اس پہ بھی وہی فطرت کے توہیدی ہے کہ جو منحرف ہو جگی ہر اینک جا کے منتعی ہوتا ہے جانے ان جانے طور پر ایک کی طرح کچھ منحرف ہوتے متفد ہوتا ہے کوئی سیدھے جا کے خدا جوان وہ ہیں جو صحیح طریقے سے اس توہیدی فطرت کو استعمال کرتا ہے اور اپنے ویدعلا شریک تک ہو اس طرح ہے بوڑا وہ ہیں کہ جو کسی نظام ہمیں فطرت کو غلط راستے پر لے جا کے پہنچا دیتا ہے اور وہ مشرقوں کے جنیاتی بھی لگتا ہے بس سب کے دل میں توہید کی فطرت کے اثرات دکھائی دیتے ہیں جو کہتے ہیں ربکمالالہ بس ہم نے توہیدی فطرت کی طرف جارے ایک کو مانا جائے ہیں آج امریکہ دیکھیں آپ موزہ کیا ہے سب ہمارے غلام رہیں سب ہمارے رہیں ہمارے ہم اس کو چینے نہیں دیں گی یہ کون سا تصور ہے یہ وہی تصور توہید ہے جو انہیراف کی ڈگر پر چلا گیا ہے وہاہبیت ختم ہے فگری اس کی یہ وہ ایسی پرملہ لگاتے ہیں اور سارے شرک کیا ازواب انجام دیتے ہیں وہ انہیراف ہے توہید کا جب انہیراف سامنے آتا ہے تو کبھی بہابیت سامنے آتی ہے کبھی سامراجیت سامنے آتی ہے کبھی چیزیں دوسری چیزیں سامنے آتی ہیں توہید کا جو مرکز ہے وہ فطری ہے یہ کہنے کا مقصد ہے ایک جملے میں لیکن توہید کے مقابلے میں جو چیزیں وہ زبردستی ہے لہذا قرآن مجید کیا کیا رہا ہے انجاہدہ کا یہ اگر پہ در پہ کوشش کریں مسلسل پس خدا کے راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن خدا کے راستے تک جانے کے لیے کوشش نہیں خود با خود اگر فطرت اپنے اصولوں پر باقی رہنے دی جائے تو خود با خود انسان خدا طلب ہوگا وہ حدیث آپ کو معلوم ہے معروف ہے کلو مولودین یولدو علی الفطرہ یا علی فطرت الزامبال قول کے مطابق جو بھی بچہ فطرہ تو پیدا ہوتا ہے تو یہ کیسے ہندو کیسے مسلم کیسے یہودی کیسے نصران کہنا اما ابابا ہو یحویدان ہی اور یونسران ہی اور یونجت یجنیسان ہی یہ ماما پہ جو یہودی بنا دیتے ہیں نظرانی بنا ماما پہ جو بنا دیتے ہیں ماما پہ جو زبردستی کر کے اس کی فطرت توہید کے گلے کے گھوٹ دیتے ہیں یہ اگر اپنی توہیدی سرشت و فطرت کو باقی رکھ لے جائے تو یہ کامیاب ہوئی ہے پس توہید کی طرف جانا یعنی جوانی کی طرف جانا فطری ہے بڑھاپے کی طرف جانا زبردستی ہے لہذا قرآن کہتا ہے انجاہدات دوسری اہم نکتے کی طرف جو اس آئے شریفہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے دوسرا نکتہ وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی اچھائیوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس کی آفتوں کو بھی جاننا چاہیے اس کے راستے کی رکاوٹوں کو بھی جاننا چاہیے ماما آپ کی اطاعت کرنی ہے بہت اچھی بات ہے یہ سواب ہے وہ سواب ہے یہ کرشمہ ہے دنیا میں عذرات ہے آخرت میں عذرات ہے نماز ساتھ سب کچھ رسم برکت ہے سب کچھ ہے کبھی کبھی ماں باپ کی بیجا محبت انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے اس کے لئے ذرا ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اس سے لئے ذرا ساتھ اپنے ہوش و حواس کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اضافت میں دوچار ہو کر خدا تھی راستے سے دور نہ ہو جائے ماں باپ کہیں کوئی ایسی بات ہمیں نہ سکھا دے یہ تو ضرورت ہے بیٹا یہ تجارت ہے بیٹا یہ کام تو جیسے مثال شادی میں آپ دیکھیں شادی بھی ہمیں کیا ہوتا ہے یہ شادی آپ ہمیں 17 لاکھ کی گاڑی دلا دی جائے آپ ہمیں 18 لاکھ کا مکام دلا دی جائے کام سے بڑے شہر میں بلگلور میں مدراز میں جللی میں ہم چاہے ہم نے مدرہ لکھیں میند کر کے اپنے بچے کو پڑھایا ہے ہم نے اسے بڑا فقیر کوئی ہے دنیا میں اچھا نہیں دیتے پیسہ ہمیں دیتے ہیں اپنی مجھے دیتے ہیں جس دن سے ماں باپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے اور سوچنے لگے لڑکی کے ماں باپ کہ ہم زندگی پر لڑکی کو اپنے گھر میں بٹھائیں گے لیکن اس مانگنے والے بھیکاری کو نہیں دیں گے اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم رکھتے ہیں پیسہ تمہیں نہیں دیں گی تو معاشرہ صحیح ہو جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑکا جو ڈالتا ہے کس کے اوپا ماں باپ کے اوپا ہے ہم تو کچھ نہیں مانگتے اماں ابباہ جاتے ہیں اماں ابباہ کیسے ناراض کرتے ہیں بابا اللہ ناراض ہو رہا ہے تمہارے حرام کام پر ماں باپ کو ناراض کر لو کوئی بات نہیں ہے آگے انشاءاللہ بکت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم